اسلام علیکم میں ہوں شاہد اسلام آباد سے شاہد سکلین صاحب میرے ساتھ مجود ہیں آج ہم بات کریں کہ نواز صریف کی پاکستان واپسی اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ نے ایک فلک بینچ بنایا اس کے بعد پر کچھ مقلہ کے جو قانونی مہرین ہیں ان کی متزاد جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ان کے اسٹیٹمنٹ سے متزاد ان کی رائے ہیں اس بارے میں کچھ جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نواز صریف کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے عمران خان کا جیل سے آج جو پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے کتنے مضبوط ہو چکے ہیں کیا وہ اپنے پیغام کو دور آ رہے ہیں یعنی دور آ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے لکھیں گے انتہائی دلچسہ رہا ہم ویڈیو ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھی گا شاہد بھئی آپ کو اپنی ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں ناظرین ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں اکثر ان کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پلے فارم پہ آئیں گے اور کچھ اسلام آباس سے جوڑی اہم خبریں ہمارے ناظرین تک شیئر کریں گے شاہد بھئی دو خبروں کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے ایک تو عمران خان کا آپ نے وہ جیل سے بھیجا گیا ایک بیان جو کوئی ٹوٹر اس وقت کی مجود ہے وہ بیان ہم آپ سے آخر میں جانا ہے پہلے بتائیں گے کہ نواز صریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں بھرپور قسم کی تیاریاں کی جاری ہیں کیا جو قانون مہین ہیں ان کا پتہلوں کے سامباس ہے وہ امیدیں کے ساتھ پر امید ملے گا یا مل گیا دیکھیں اور کوئی پور امید ہو نہ ہو میرا خیال سے جو نواز شریف صاحب کے فالورز ہیں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں سپیشلی کچھ لوگ جب بڑے بڑے پور امید ہیں امید سہر ہے جو روانہ ہو چکی ہے لندن سے اور وہ جو ہے آ رہی ہے اہستہ اہستہ دبائی پہنچے گی یا دبائی سے آگے پھر اسلامباد یا لاہور ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ آگیا شاید بھی مسئلہ تب آیا ہے جب پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جو ہی وہ واپس آئیں گے بہت زبردست فقید المثال استقبال ہوگا منارہ پاکستان جائیں گے اور وہاں پہ وہ اعلان کریں گے اور اس کے بعد مطلب شو یہ کرا جارہا تھا لگتا ہے یہی تھا کہ شاید الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور ڈریکٹلی نواز شریف کو ایک بار پھر وزیراعظم بنا دیا جائے گا پتہ نہیں کیسے بہت زیادہ confident تھے نون لیگ والے لیکن ظاہر ہے معاملات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے قانونی ہوتے ہیں معاملات اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اشتہاری ہیں اس میں کوئی شک نہیں نواز شریف ایپسکونڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتوں سے ان کو سزائیں ملی ہوئی ہیں زمانت کو چلائی جائے مطلب اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں وہ تین بار کے جیسے تیسے بھی جو بھی تھا وہ وزیراعظم بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یا پچھلی تین حکومتوں میں جتنا بہترین کام انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں میرا خال سے مجھے ذکر کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چوتھی بار بھی نون لیگ یہ چاہتی ہے لوگ چاہیں نہ چاہیں نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جی ان کو ایک بار پھر وزیراعظم بنایا جائے تاکہ وہ کسی اور کی اگر بہتری کر سکیں یا نہ کر سکیں کم از کم اپنی خاندان کی بہتری تو دوبارہ ایک دفعہ چوتھی بار اس کو چوبارہ کہہ سکتے ہیں چوتھی بار وہ کر سکیں لیکن جب یہ فیصلہ آیا اس پر تھوڑی سی اب قانونی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوٹ کروں گا میں محید جعفری صاحب کو کوٹ کروں گا بہترین قانوندان ہیں دونوں میں کل سن رہا تھا ان کو مسئلہ یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو اہلی والا معاملہ تھا اس کے اوپر کچھ قانونی نقاط آڑے آ گئے ہیں اور اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب اپنا جو ان کا سفر شروع ہے جس میں وہ سعودیہ میں موجود ہیں وہ قانونی مائرین سے رابطے میں ہیں اور مسلسل پاکستان واپس آتے ہیں تو کیا وہ اہل ہوں گے الیکشن رہنے کے جس کے اوپر کچھ آرہا یہ بھی ہے کہ نہیں گناہ اہل ہیں ابھی تک کیونکہ ایک دفعہ جب اس فیصلے کو اس ایکٹ کو اڑا دیا گیا تو جب تک اس سے بڑا بینچ نہیں بیٹھے گا چاہے وہ نو رکنی ہو دس رکنی ہو آٹھ رکنی ہو جو بھی ہو اور وہ اس فیصلے کو ایک بار پھر سے معاملہ جو ہے قلعہ دمکرامی تب تک الیکشن نہیں لڑ سکتے اس صورت میں سلمان اکرام راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر فرض کریں الیکشن لڑنے کے لئے کاغذات نمزدگی جمع کروائیں گے ریٹرننگ افسر ان کو اجازت دے بھی دے کہ وہ الیکشن لڑیں تو کوئی بھی اگر ہائی کورٹ میں ترخواست لے کے جائے گا یا سپریم کورٹ میں تو تب جا کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن لڑیں گے یعنی تو یہ والی تلوار ان کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی جس کو دیکھ کر ابھی نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی چیمگوئیاں ہیں اس کام بعد میں کہ ہو سکتا ہے وہ دبائی صحیح پلیٹ لیٹس ان کے پتم کم حکم زور ہو جائیں اور وہ لندن واپس سے لے جائیں اور پاکستان نہ آئیں لیکن کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ تیاریاں کر رہی تھی آپ کو پتہ ہوگا مریم نواز صاحب نے بڑے جو ہے زبردست ریلیاں کی ایک انہوں نے ولیمے کی صورت میں بھی ریلی کی جس میں بہت سارا لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اور بہت بڑا اس کو کہا گیا کہ بہت بڑا جلسہ تھا لیکن اس میں اب صورتحال لاہور میں بڑی مختلف ہوگیا شاید بھی آپ کے خبر دے دوں وہ یہ ہے کہ جی نون لی کے اندر جو ہے وہ ایک ٹکراؤ ہے نون لی کے اندر اختلافات موجود ہیں اختلافات کس کس کے ہیں یہ جو جلسہ تھا جو آخری کروایا گیا ہے اس کے اوپر خرچہ کیا تھا کھوکر برادران نے اور یہ کھوکر برادران نے ہی سارا ارینج کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے پیسے والے لوگ ہیں زبردست قسم کے انہوں نے اچھے رینجمنٹس کیے تھے مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ جب انہوں نے ایک اچھی نمبر شوک کروا دیا ایک بہتر جلسہ کروا دیا زبردست کھانا کھلا دیا لوگوں کو اور پیسے بھی دے دی کچھ کو تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس سے بڑا جلسہ اگلا ہونا تھا ظاہر ہے اور اس سے بڑی جو ہے نا ایک نمبر آف پیپل شوک کرنا تھا لیکن اس سے اگلا جلسہ تھا خاجہ سعاد رفیق صاحب کے اب خاجہ سعاد رفیق صاحب اور خوکر صاحبان کے آپس میں خلافات ہیں کوئی دوسروں کے پسند نہیں کرتے خاجہ سعاد رفیق صاحب سے یہ کہا گیا کہ جی اب آپ اس سے بڑا کیونکہ آپ نے شو آف کروانا ہے کیونکہ نواز شریف کی واپسی تک مومنٹم بنانا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ بیتاب ہیں کہ میاں صاحب آئیں اور کسی طرح آ کے اللہ کے نام پر ملک کی باغ دور سنبھالیں کیونکہ انہوں نے آکے ملک بچانا ہے تو خاجہ سعاد رفیق صاحب جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ جی اتنا نہ تو میں خرچہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اتنے زیری بات ہے لوگ لانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں پیسے دے کے اور ان معاملات پہ تو اور ساتھ میں پھر جو رییکشن ہے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آج جنہوں نے شباز شریف صاحب کی گاڑی روکی تھی ان کے اوپر پرچہ کٹ گیا ہے بقیدہ طور پر حالانکہ شباز شریف صاحب نے خود ٹوئٹ کیا تھا کہ جی میرے حلقے کے لوگ تھے مجھے مسائل بتانے کے لئے گاڑی روکی تھی میں نے ان کو گھر بلایا اور مسائل سنے اور ان کے مسائل حال ہو جائیں گے یہ آپ کو یاد ہوگا یقیناً اور یہ اس کے ثبوت موجود ہے انہوں نے ٹوئٹ بھی کیا آج ان کے اوپر کٹ گیا پرچہ جن لوگوں نے اپنے مسائل بتایتے ہیں ٹھیک ہے تو پرچہ تو آپ کو پتا ہے کٹ رہے ہیں آج کل تو مسائل یہ ہیں کہ اب رییکشن جو آیا لوگوں کی طرف سے اختلافات نونلی کے اندر اور لوگوں کا رییکشن اس جلسوں کے اوپر اس کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب کوئی لوگوں والا جلسہ نہیں کرنا اپنی تنظیمی اجلاس کرنے اور گھر کے اندر کرنے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب یہ کہنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی اس کا حکم بھی نواز شریف صاحب نے دیا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جیسے بیان جوالعظیم صاحب نے کہا تھا نا کہ شادیوں کا سیزن ہے میرے خیال سے لوگوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو یہاں تک تو معامل آیا جی نواز شریف کی واپسی کا قانونی مشکلات موجود ہیں واپس آئیں گے تو میں کل سن رہا تھا مرتضی سولنگی صاحب وزیر اطلاعات ہیں اور انوار الحق کاکر صاحب ان دونوں کو تو ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں جس طرح کہیں گی اگر عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ اشتہاری ہیں اور گرفتار کر لیں تو ہم گرفتار کر لیں گے عدالتوں کے سامنے انہیں سرنڈر کر لیا کوئی قانونی راستہ اپنایا تو ہم ان کو آرام سے گھر جانے دیں گے پروٹوکول دینا نہ دینا وہ کہتے ہیں ہم اس پر ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی ہماری مشاورت جاری ہے امید ہے 21-22 طریق تک مشاورت ان کی جاری ہی رہے گی پھر جیسے جاری بات ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر نواز شریف کو پروٹوکول ملتا ہے نہیں ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تک یہ سنو کہ نیا صاحب جو ہے 50-50 ہیں پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا یقین ہوں کہ ان کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آرہا نہ عوام کو آرہا نہ کسی حکومت کو بیٹھے نہ کسی وضو کر بیٹھے کچھ لوگوں کو آرہا شاید بھی دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ تھا آج تبیل ارسل کے بعد عمران خان نے ایک خود پیغام جاری کیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ملک چھوڑنے کا مشروع دینے والوں جان کو میرا پاکستان کے ساتھ جینا اور مننا ہے اور میں اپنی سر و زمین چھوڑنے کا کہیں نہیں جاؤں گا جیل میں میں نے اپنے آپ کو ایڈیس کر لیا ہے یہ پیغام کتنا بڑا شاید بھئی دیکھیں میری بات سنیں عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے نا مطلب بہت مضبوط آساب کا مالک شخص ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا آپ یقین کریں عمران خان صاحب کے جس دن خلاف قدر میں اعتماد آئی تھی اس سے ایک دن پہلے ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے ان سے ملقات کی تھی اور وہ صحافی دوست ہمیں بتاتے ہیں میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جی ہم نے عمران خان سے اس دن سوال کیا تھا کہ جی آپ کے خلاف تو کل اعتماد آ جائے گی آپ کو تو ہٹا دیں گے پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ صحافی کہتے ہیں کہ انہیں ہم سے آگے کہا پھر کیا ہوگا اس سے آگے کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی تو اس نے کہا تو پھر کیا ہوگا تو انہیں کہا جی آپ کو ہو سکتا ہے یہ پکڑ بھی لیں اور جیل میں بھی ڈال جائے گا تو پھر تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا آپ جیل جلے جائے گے کہ رہے خان صاحب کہتے ہیں کہ تو اس سے اچھی بات تو کہہ رہی مجھے تو موقع مل جائے گا میں ذرا اپنے ساتھ ٹائم گزاروں گا میں کتابیں پڑھوں گا میں تھوڑا سا اب سوچوں گا کہ میرے ساتھ زندگی میں کونسی میں نے غلطیاں کی ہیں مجھے تو ایک موقع مل جائے گا آپ یقین کریں جتنے بھی وقلہ وہاں جاتے ہیں ہماری ملاقات ہوتی ہیں ان وقلہ سے روز ہوتی ہے ظاہری بات ہے ہمارے پروگرامز میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اسلامباد میں بھی جو صورتحال ہے آپ کو نظر آگئی ہوگی بجلی چلی گئی ہے اور دوبارہ آگئی ہے تو جنریٹر پہ شفٹ کر دیا غالبا تو میں یہ کہہ رہا تھا شیدی عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وقلہ کی پنجوتہ صاحب سے میری پروگرام ہمارے میں آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے شویب شاہین صاحب سے ملاقات ہوتی ہے سلمان صلدر صاحب کوٹ کے بار مل جاتے ہیں جتنے بھی وقلہ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو آج پھر وقلہ بھی ملاقات کی تو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا جیل میں جیل میں جیسٹ کر لیا ہم اگلے بیس سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار مجھے کوئی مسئلہ نہیں باہر جانے والی باہر جانے والی جو بات ہے بلکل یہ خبریں ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے درائنگ روز میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں ان کو آفرز کروائی گئی ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ باہر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ حکومت ہوگی کسی اور کی پھر بے شک آپ آئیں تو آنا چاہیں تو آ جائے گا لیکن وہ اس چیز پر مان نہیں رہے یہ خبریں ہیں ظاہری بات ہے یہ انہی لوگ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دروغ برگدر مولا وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں ان کو ہی پتا ہوگا بہت یہ ہے کہ جی ان کو کہا گیا کہ جی آپ باہر جائیں اور کوئی ڈیل کرنے تو انہوں نے کہا نی جی سوری میں تو پاکستان میں جینا مرنا ہے میں تو ادھری ہوں اب جو آپ نے کرنا ادھری کر لیں میرے ساتھ میں فیس کروں گا جو بھی معاملات انگر آپ نے دیکھا وہ سارے قانونی معاملات قانونی فورمز کے اوپر کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ آس پاس جانے کی کوشش نہیں کر رہے پر ذہنی طور پر جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقت پر ہو گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ جیل کی تنہائی میں میں نے قرآن صریف کا مطالعہ کیا اور یہ میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے محسنہ کم ہو گیا ہے قرآن پاک کے ساتھ آپ دیگر جو کتب ہیں ان کا بھی میں مطالعہ کر رہا ہوں اور سیاسی زندگی کے جو گزرستہ چند واقعات ہیں سالوں کے ان کے اوپر بھی جو مطالعہ کی پڑھائی جانے والی افعہ ہیں اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ قوم کو بتا رہے ہیں اور میں عمام کی حکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین جو شرط جو صاحب اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے ایک انجمی جو ہے پیچھے نہیں اٹھوں گا جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ منٹ چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کو میرا یہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور یہ میری درستی ہے میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا باقی سیفر کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی اور دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لوگ کو بار بار کہا کہ دیکھیں جی جس سے بھی صاحب اور شفاف الیکشن ہوں گے وہ جن ہم جیتیں گے اور لندن پلان والوں کو ہم شکست دیں گے اور جتنی مرضی ہے دانتی کرنے ان کا مقدر صرف یہ شکست ہوگی تو یہ ایک بھرپور پیغام ہے ان کے جو پالورز ہیں ان کے لیے شاید بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ